کیندر سرکار کے ہٹ اینڈ رن قانون کے خلاب دیش بر میں ٹرانسپورٹرز ہرتال پر ہیں قانون لاکو کرنے کے بعد جہاں ایک احسان اس سے دوسرے استان پہنچنے والی جنتہ پریشان ہو رہی تھی جنتہ پیٹرول اور ڈیزل کے لیے بھی پریشان ہو رہی ہے اس کے ساتھ اب روز مرہ کی چیزوں کے داموں میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے ہرتال کا اثر اب ہری سبزیوں کے ٹرانسپورٹیشن پر بھی پڑھنے لگا ہے ہرتال کی چلتے ہری سبزیوں کی گاڑی آج بھوپال نہیں پہنچی جس کی وجہ سے ہری سبزیوں کے دام آسوان چھونے لگے پیرہ گر سبزی بندی سے جائزہ لیا ہمارے سہی ہوگی انکر شریباستب نے گرائیبر جونئر ہرتال کا اثر کہیں نہ کہیں اب سبزی باجار میں بھی نظر آ رہا ہے بھئی اگر ہم بات کہیں تو جہاں پہ سبزیاں بے شمار طریقے سے جو ہے رکھی جاتی تھی آج تھوڑی تھوڑی رکھی گئی ہے کیونکہ ترانسپورٹیشن یہ کارنٹ مال نہیں آ پا رہا ہے بیاپاری پریشان ہے اور یدی مال بھل رہا ہے تو کئی گنے داموں سے مل رہا ہے جیسے کہ ہم بات کہیں کہ آلو کل تک جو دس روپے کل ہو تھا آج وہ بائیس روپے کل ہو گیا ہے یدی ہم تماتر بھی بات کریں تو کہیں نہ کہیں سب میں جو ہے داموں میں بڑھوٹری آئی ہے ہمارے سب بیاپاری ہیں منڈی کے آئیے ان سے جانتے ہیں سبجی منڈی یونین سبجیوں کی آوکھ بلکل کم ہو گئی ہے کیونکہ ٹرکوں کی ہرتال چل رہی ہے یہاں کی جو لوکل سبجی ہے بہت کم آتی ہے شیطوں سے کسان گاڑیوں پہ ٹوہی لے پہل آ رہے ہیں باقی ٹرکوں کی ہرتال کے قارن سبجی کے ڈبل ریٹ ہو گئی میں کیا لگتا ہے آپ کو یہ ہرتال اگر لگاتار چلتی رہی تو کیا اور بھی دام بڑھنے کی آشتہ اگر جیسے ہرتال چلتی رہی جیسے آلو آج کل دس پارہ روپے کلو بکرا تھا آج بیس پچیس روپے بکرا ہے کل چالیس بھی بک سکتا ہے ٹام آڈر بیس والا چالیس پچاس روپے بکنے لگائے مٹر مٹر جیسے جبل پر 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 سے آتے ہیں یہ آئیٹم جو باہر سے آتے ہیں باہر کی ٹرکوں کے چکے جام ہونے سے سبجیاں بہت کم آ رہی ہیں بہت کم آ رہی ہیں کیا لگتا ہے آپ خود یہاں پر سبجی کی نیرامی کرتے ہیں کئی پرچوں سے آپ کرتے آ رہے ہیں تو آج کیا دیکھا آپ کو نیرامی میں سبجی آئیٹی سبجیوں میں ٹوٹل تیس پرسنٹ سبجی آئیں جو چھوٹی موٹی گاڑیوں میں ہمارے ادھر سبجی آتی ہے وہ بھی چھوٹی موٹی گاڑیوں میں نہیں آئی ٹو ویلر پر سبجی کتنی آتی ہے اتنی جرہ جرہ سے سبجی آئیٹ جنتہ کو نقصان ہمیں بھی نقصان ہے جنتہ کو نقصان ہے کھانے والا بیچارت گریب تک پیٹا کیا کھائے گا بلکل کہیں نہ کہیں اگر ہم بات کہیں تو سبجی کے اچانک اتنے بڑے داموں کو لے کر کہیں نہ کہیں جنتہ بھی پریشان ہائے کیمرہ پرسنٹ مروش شرمہ کے ساتھ انتیس شریف آسکہ و نیو جسٹیٹ اپا مات رائپور کی گرنگے جہاں پردیش میں ہیٹ ونڈرن کے نئے کانون کے خلاف بس ٹرک ڈرائیوروں کے ہرتال کا اثر پردیش کے سب سے بڑے تھوک سبزی بازار میں دیکھنے کو ملا یہاں الگ الگ جگہوں سے آنے والی سبزیوں کی آوک کم ہوئی جس کی وجہ سے سبزیوں کے داموں میں اضافہ ہو گیا ہرتال کے وجہ سے دوسرے راجوں سے آنے والی گاڑیاں منڈیوں میں نہیں پہنچ پا رہی ہٹ اینڈرن کانون کے برود میں پورے دیش بھر کے ٹرک اور بس ڈرائیور سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں کئی جگہوں پر جام کی استطیق ہے اور اس جام کے کاران پردیش کے الگ الگ علاقوں میں سبزیوں کی جو آوک ہے وہ نہیں ہو رہی ہے لوگوں کو سیدھی پریشانی ہونے لگی ہے اور الگ الگ چھتروں کی اگر بات کرنا تو جس طریقے سے پیٹرول لیجل کی کلت ہے یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اسی طریقے کے سبزیوں کی بڑی کلت جو ہے وہ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے ہم اس وقت 36 گڑ کی سب سے بڑی سبجی منڈی یعنی تھوک منڈی میں کھڑے ہوئے ہیں اور گشالپور علاقے میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ پر کئی گاڑیوں کی لائن جو ہے کئی گاڑیوں کی کتار جو ہے بڑی ماترہ میں دیکھی جاتی ہے لیکن ابھی ہارتال کے قرآن یہاں پر گاڑیاں نہیں ہیں اور جو گاڑیاں ہیں وہ خالی کھڑی ہیں یہ دو سے تین دن پہلے جو گاڑیاں آئی تھے وہ خالی ہو چکی ہیں اور اس پریشانی کے چلتے اب کہنے کہیں جو ہاری سبجی ہے اس کے دام یہاں پر بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آلو پیاج چماٹر کے علاوہ جو ہاری سبجیاں ہیں اس کے دام یہاں پر بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لوگوں کی کوشش ہے کہ سبجیاں بھی کھری لیں جائیں آپ جو سبجی بیاپاری پرکوست ہیں ان کے جو پدادی کاری ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ہرطال کا کس طریقے کا اثر جو ہے سبجی منڈی پر پڑھا ہے ہرطال کا بہت بیاپا کا اثر پڑھا ہے سبجی منڈی میں روزانہ کے پچھا پچیس پرسنٹ بھر گاڑیاں آ رہی ہیں سبجی منڈی میں صرف پسٹر پرسنٹ گاڑیوں کی آوک روکی ہے سبی گاڑیاں بوٹر پر جام ہو گئی ہیں جگہ جگہ گاڑیاں روکی جاریے سے سکھایاں تیاری ہیں اس کے کارے ہمارے سبجی منڈی ابھی بیران پڑھی ہوئی ہے کیا سبجیوں کے داموں پر بھی اس کا اثر پڑھ رہا ہے نشچی تھی جتنی سبجی آنے تھی کم ہے تو نشچی تھی ریٹ میں فرق پڑھ نہیں ہے اور سبجیوں کے ریٹ لگ بک دھونے تکنے جو اس طرح پر پہ پہنچ گئے ہیں سبجی سبجیوں کب اسی طریقے کا حال صرف مٹر علو پیاج اور ٹرماتر کو چھوڑ کے لگ بک سبی سبجیاں دوگنے اس طرح پر بہنچ گئے کیا لگ رہا ہے کب تک یہ کلت بنی رہے گی اور گاڑیاں آنے کے امید ہے فیلال اگر کل ہرتال کا تیسرا دن ہے اور جیسا ان کا کہانہ ہے کہ تین دن میں ہرتال سماپت کر دیں گے پھر بھی ہماری سبجی منڈی کو سامانی اور اسطہ میں ہونے میں لگ بک تین سے چار دن اور لگ جائیں گے پرشاسن سے کوئی مدد ملی ہے پرشاسن سے کوئی مدد نہیں مل پائی ہے اور اس کا خامیاجہ عام جنتہ کو بھگتنا پڑ رہا ہے سیدھے طور پر اس کا خامیاجہ عام جنتہ کو بھگتنا پڑ رہا ہے اور سبجی منڈی میں کیبل علو پیاج اور ٹماتر ہی دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن باقی کی جو ہری سبجیاں آتی ہیں ان ہری سبجیوں کے لیے گاڑیاں جو ہیں وہ یہاں پر نہیں پہنچی ہیں اور یہی کارڑ ہے کہ یہاں پر منڈیوں میں بھیڑ نہیں ہے لوگ جو ہیں اکہ دکہ ہو کریو پہنچ رہے ہیں اور جن لوگوں کو جانکاری ملی ہے کہ یہ سبجیوں کی کلت ہے تو عام لوگ جو ہیں وہ سبجی منڈی پہنچ کر کہیں نہ کہیں سبجی منڈی سے اپنی جرورت کی سبجی خریدتے ہونا جرارہا ہے یہ سمسیا کب تک بنی رہے گی اس بات کا جباب کسی کے پاس نہیں ہے اور سبجیوں کے دام جو ہے وہ بھی اب آسمان چھونے پر آمادہ ہے ویڈیو جنلیسٹ پرمو دیوانگن کے ساتھ انکو شرما رائپور ڈرائیورو کی ہرتال کی وجہ سے ٹرکوں کے پہیے تھم گئے ہیں اور اسی وجہ سے اب لوگوں کو دینک ضرورتوں کے سامان کے لئے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے رائیسنگر میں منگلوار کو دودھ کے ٹینک نہیں آنے کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو دودھ کی بھی قلت ہونے لگے ہیں لوگ پریشان ہیں یہاں پر اور جیسے ہی یہ قانون لاغو ہوا اس کے بعد سے جو ایسوسیشن ہیں وہ ایک ہوئی اور انہوں نے ہڑتال شروع کی جس کا خامیازہ آم لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے سیر میں دودھ نہیں آیا دودھ کی بہت دکت آ رہی ہے بہت پریشانی ہو رہی ہے کجھے بے کلپیت ببستہ بگرہ ہوئی نہیں ہوئی دودھ کی امیسے گاڑی نہیں آئی ہے دودھ سے دودھ سپلائی کرتے ہیں دودھ کی گاڑی نہیں آئی ہے اٹھلال کی پیسے اور پوری جندہ پریشان ہے صبح تو دکان پہ کر رہا پر اٹھ رہا ہے کبھی جیدہ پریشان ہے جندہ سیسے اپنی کے خفت ہوتی ہے دودھ کی آپ میں آئے میرے یہاں تھا لگوار ایک سو بیس کریٹ کے آس پاس یہ بیس گار رہا ہے لگوار وہ یہ خفت ہے لگوار بارہ سو لیٹر کے آس پاس جو نہ آنے سے کافی جیدہ پریشان ہے یہاں جندہ یہاں پہ کیا بجے رہی ہے نہیں آئے ہردہ نہیں ہوئے تھے وہاں تو گاڑی سب تیار تھا پلانیٹ پہ دودھ ہی بن گیا تھا بلوز بن گیا تھا پر بہار بائی پار کے پاس لوگوں کو گاڑیوں کو نکل نہیں دینا اس وجہ سے نہیں آئے گاڑی کیندر سرکار کے نئے ہیٹ اینڈ رن کانون کا دیشبر میں ویروض ہو رہا ہے کوربا میں بھی پیٹرول ڈیزل کی قلت کی افعاؤ کی وجہ سے پیٹرول پمپوں پر واہنوں کی لمبی کتارے لگنے لگیں سب سے ادھک بائیک کی کتار دیکھی گئی کئی گھنٹے تک لوگوں کو لائن میں لگنا پڑ رہا ہے یہاں تک ہی سبزیوں کے دام بھی آسمان چھونے لگے ٹرک ڈرائیوروں کی ہرتال کے چلتے سبزیاں منڈی تک ہی نہیں پہنچ پا رہی پیٹرول کے سمسٹیہ کارنہ ہم لوگ یہاں آئے ہیں کسا باڑی پیٹرول تنکی گئے تھا وہاں بہت زیادہ بیڑ تھا یہاں بھی دیکھنے کے مدرہ بہت بیڑ ہے یہ ہرتال کا سمسٹیہ ہے چھیل رہا ہے ہر جگہ یہی ستیہ ہے دو کٹرول پمپوں کے آرہے ہیں کیا اکھوا کیا اوڑی ہے مارگر میں وہی درائیور لوگ کا ہرتال ہے جو جورمانہ کے اوپر وہی نیا جو میم لائے ہیں لیکن یہ درائیور لوگ کے لئے بھی تھوڑا غلط ہے او بھی سپورٹ میں روکے گا تو بچے گا تو نہیں اسی طرح پبلک سے بھاگتا ہے کانون کو سمجھنے کا جورت ہے جہاں لوگ پہلے کیا تھا کی ایکسیڈنٹ کر کے بھاگ جاتے تھے اور ریکٹی نہیں ملتا تھا اس اسططی میں جو کلیم ہوتا تھا وہ گاڑی مالک اوپر جاتا تھا تو گاڑی مالک ہے نہیں تو اس کو کلیم نہیں مل پا تھا اسسطن سرکار نے یہ کیا کہ جو ریکٹی بھاگ جاتے ہیں ان کے لئے کانون بنایا ہے کہ اگر بھاگ جاتا ہے وہاں سے تو ہیٹ اینڈ رن کا پراؤدھان جو کیا ہے اس میں دس لال کی سجا اور دس لال کی پر جنمانہ یہ کیا ہے یہ چیز ہے کہ ڈرائیور اس چیز کو کانون کو سمجھ بھی پائیں اب ان کو سمجھانا پڑے گا کہ پستائج سے کانون لاغو ہو رہا ہے اگر کوئی ریکٹی بھاگ جاتا ہے تو اس کے لئے کم سا جگہ پراؤدھان ہے اور اس میں جنمانہ بھی کم ہے